ہاں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سرکاری یوٹیلٹی سٹور پر حکومت وفاق کی طرف سے کہا گیا تھا کہ غریب آدمی کو رمضان قریب آتا ہی ایشیہ خردانوش پر سبسٹی دی جائے گی جو ضروریات ایشیہ خردانوش ہیں اس پر لیکن یہاں پر آج جو کسٹمر ہیں وہ خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے جو وفاق حکومت کی طرف سے بادے کیے گئے ہیں کہ رمضان پیکج دیا جائے گا کیا آج وہ خریداری کے لیے آئے ہیں کیا ان کو آج حکومتیں پاکستان کی طرف سے جو ریلیف دیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا اعلان کیے جا رہا تھے کیا وہ سٹور پر آپ کو مل رہے ہیں میں گھر سے یہ ان کی جو ریلیف لسٹ تھی اس کو دیکھ کر تو یہاں پر آئی تھی لیکن مجھے وہ پیکج نہیں ملا مجھے جو لوازمات بتائے گئے اب میں مایوس ہو کے واپس جا رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اب رمضان شریف میں جو گروسری ہم نے آویل کرنی تھی وہ کیسے آویل کریں گے کیونکہ ہمیں وہ پیکج کے حساب سے جو پیکج دیا گیا تھا ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں آویل کیا گیا کچھ بھی نہیں ملا ہمیں ایسا ہمارا مطالبہ یہ ہی ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہمیں گروسری کی جو خواتین کو سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہیں رمضان میں روزے رکھ کر وہ اس طرح سے نہیں دھکے کھا سکتی تو ہمیں یہ پیکج فرام کیا جائے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے دینی فرائز کو انجام دے سکے رمضان کے روزے رکھ سکے لگر ہم یہ نہیں ملے گا تو ہمارے لئے دینی معاملات بھی ادا کرنے مشکل ہو جائیں گے ہاں جی بالکل دیکھا آپ نے کہ جس طرح خواتین کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ اور بھی شہری مجود ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت کی طرف سے رلیف دیا جا رہا تھا اعلان کیے گیا تھے کیا آپ کو مل رہے ہیں اسلام علیکم جی اصل میں ہم مزدور آدمی مزدوری کرتے ہیں جو بھی اعلان کیا گیا تھا جو بھی دونے سسٹم کیا تھا اس میں سے ایک پرسنٹ بھی عمل نہیں ہوا ہمیں ایک پرسنٹ بھی کوئی چیز نہیں ملی اس ریٹ پہ یا اس طرح بلکہ ہم خوار و زلیل ہو گئے ہیں رزانہ چکر لگا لگا کے اور خالیات آتا ہے ہاں جی بالکل آپ نے بات سنی جس طرح کسٹمر اس وقت سرکاری یوٹیلٹی سٹور پر خریداری کے لیے آئے تھے ان کا یہی مطالبہ ہے وزیراعظم پاکستان سے جو آپ نے وعدے کیے تھے غریب عوام کے ساتھ کہ رمضان میں سبسٹی دی جائے گی ایشیا خردو نوش پر تو آپ کو چاہیے کہ فوری جو ہے وہ ایشیا خردو نوش پر سبسٹی دے تاکہ غریب عوام جو ہے وہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ بھی روزے بھی اچھے طریقے سے رکھ سکے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پھال سکے